موسیقی ہم یہاں پہ منورٹیز لائنس پاکستان اور ہماری ٹیم جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ تمام مسیح دوستوں کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ ظہاری یک جہتی کرنے کے لیے ان کے دکھ میں شامل ہونے کے لیے لیکن میں آج یہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ قوم کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے آج اس واقعے تک تقریباً فیصلہ باد میں پچاس لوگ جو ہیں وہ زہریلی گیس لگنے کی وجہ سے جو سیور مین ہیں ان کی ہلاکت ہو چکی ہے اور یہ انتہائی تشویشناک ہے ابھی تک اس میکمے کے پاس اور اس میکمے سے وبستہ لوگوں کے پاس جن کی یہ زمہ داری ہے کہ وہ سیور مین اور سینیٹری ورکر کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں اور خصوصی طور پر نہ صرف یہ ہم ان سے صفائی کا کام لیں بلکہ اس ملک میں ان کی حفاظت کرنا ان کے جسم کی حفاظت کرنا ان کو بیماریوں سے بچانا یہ اولین فرض ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ میکمہ اتنے زیادہ فنڈز ہونے کے باوجود کیوں گفلت کا شکار کرتا ہے کیوں یہ لوگ سوئے رہتے ہیں جب ہمارے لوگ جا بھاک ہوتے ہیں تو پھر حکومت بھی نوٹس لے لیتی ہے پھر حکومت بھی ہل پڑتی ہے پھر یہاں پر ڈی سیو صاحب بھی آ جاتے ہیں ایم ڈی واسا صاحب بھی آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہی سلسلہ ہم بھول جاتے ہیں یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلکل اس کی سب سے پہلے تو یہ لوگ جو بھی سیور مین ہیں جب ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ سیور میں یا گٹر میں اتریں تو ان کو جو گیس کٹ ہے جو ان کے لیے بقاعدہ یونی فارم ہے وہ سب سے پہلے تو دیا جانا چاہیے اور پھر جب یہ لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کی صحت کے لیے ان کو ایک دم امرجنسی اگر کوئی مدد کی ضرور پڑتی ہے تو وہاں پہ کوئی ایمبولنس ہونی چاہیے کوئی ڈاکٹر ہوں تاکہ وہاں پہ موجود اگر خدا نہاستہ کسی کو زہریلی گیس ہوتی ہے تو وہاں پہ فوری طور پہ ان کو طبیعی مدد ہے وہ ملنی چاہیے لیکن یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا زبردستی ان کو اتارا جاتا ہے اور تھوڑے پیسوں کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے مسیح بھی پاکستان کے شہری ہیں ان کی بھی جان اتنے ہی قیمتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ سرسر زیادتی ہے یہ درندگی ہے ہماری قوم کے ساتھ کہ آپ ہمارے لوگوں کو اس طرح مرنے کے لیے چھوڑ دیں پھر اس کے بعد جو ملک میں اس طرح کے حادثات میں جو لوگ جاں بھاک ہوتے ہیں ان کے لیے دعیت کا قانون مجود ہے لیکن کبھی بھی کسی کیس میں مکمل دعیت نہیں دی جاتی آج ہماری یہ بھی حکومت سے اپیل ہے یا میری ڈیمانڈ ہے کہ جتنی دعیت کی رقم جو کہ تقریباً سکسی فائیو یا سکسی سکس لاکھ رپیہ بنتی ہے وہ ایک فرد جو جان بھاک ہوتا ہے جس کی جان گئی اس کی فیملی کو اتنے پیسے دیے جانے چاہیے تاکہ ان کی کمپنسیشن ہو سکے پھر ان کے جو بچے ہیں ان کی جو پری ایڈیوکیشن ہے اور ان کا اس کا انتظام کرنا چاہیے اور جو باقی ان کے جو لیگل ہیئرز ہیں جو قانونی برسہ ہیں ان کے لیے بھی ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو یہ ہماری جو ابھی حکومت نمائندگی ہمارے منسٹر صاحب بھی پہنچیں گے وزیراعی پنجاب نے جو ان کا نوٹس لیا ہے ان کو خصوصی طور پر بیجا ہے وہ تھوڑی دیر تک یہاں پہ پہنچیں گے میں نے ان سے بات بھی کی ہے اور ابھی آ کے وہ نانس بھی کریں گے تو ہم ان سے یہی مطالبہ دورائیں گے کہ میں سمجھتا ہوں اگر حکومت سیریس ہے کہ ہمارے مسیحوں کی پروٹیکشن کرے تو یہ واقعات آخری ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ اس طرح لوگوں کو جانبھاک نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے لوگ ملک کی خدمت کرتے ہیں ملک کی صفائی کرتے ہیں سڑکوں کو صاف کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک ڈیتھ ٹریپ بن جائے اور لوگ اس طرح جانبھاک ہوتے جائیں مرتے جائیں ہم اس طرح برداشت نہیں کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومتی ذمہ داری ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے